اسلام علیکم ہمارا جو دو ہے وہ بلکل گون چکا ہے اس کو اٹلیسٹ ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے ریست کریں اس کے بعد اس کو فردر کس طرح یوز کرنا ہے انشاءاللہ جزاکاللہ خیر اس آٹے کو گوننے کے لیے میں نے یوز کیا تھا ٹو کپس ہول ویڈ فلاور جو ہم ریگلر روٹی بناتے ہیں جس آٹے سے وہ اور ان ٹو کپس ریگلر آل پرپس فلاور جو میدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے سالٹو ٹیسٹ ڈالا اور ایک ٹیبل سپون کھی ڈالا ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر کے لوک وام وارڈر سے اس کو گون لیا یہ آٹا نہ زیادہ نرم ہے اور نہ زیادہ سافت ہے تو اس آٹے کو جب یہ گون جائے ایت اس سٹیج آپ نے کور کرنا ہے اور کور کر کے ریست کرنا ہے فور این آور اس کے بعد فردر میں آپ کو بتاؤں گی کس کے ساتھ ہم کیا کریں گے جزاک اللہ ہو خیر سلام علیکم اس پوائن پہ میں بنا رہی ہوں ایک فیلنگ جو ہمارے اس میں ڈالے گی چیز ان چکن پراتھا اس میں میں نے ڈالے ہیں تقریباً دو ستیم چیزوں شپونز بٹر بٹر ڈالنے کے بعد اس میں ڈالے ہیں تقریباً ون ٹی سپون بلک پپر ڈالنے کے بعد اس میں ڈالا ہے دھوڑا سا یہ کورٹی ہوئی لال مرچ یہ ہافی ٹی سپون ہے جس فک لیور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالے ہیں تقریباً ون ٹی سپون سالت نمک تھوڑا ساوتے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے میں نے یہ چکن لیا تھا ایک چکن ہے یہ اس کو بوائل کیا تھا بوائل کرنے کے بعد اس کو باہر نکال کے اس کے پیسز کر لیا تھے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے کے بعد اس کا سوپ سیف کر لیا تھا فر سوپ آج ہم بنا رہے ہیں چکن مشروب سوپ اور اس کے ساتھ بنا رہے ہیں چیز این چکن پراتھے تو یہ چکن سوپ میں بھی کام آئے گا اور پراتھوں میں بھی کام آئے گا اس میں سے ہاف چکن ہم اس میں فلنگ میں نال دیں گے بلکہ ہاف سے تھوڑا زیادہ ہی پیڑے بنا لیا تھے اور ساتھ میں یہ اس کو میں بھیلنے لگی ہوں ہلکا سا بھیل لیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو مکسچر ہے چکن کا اور چیز کا وہ اس میں فل کر لینا ہے اوپر سے بلکل جیسے چھوٹا سا چھوٹا سا بندل بنا لیتے ہیں اس طرح کر کے چھوٹا سا بھیلنے لیتے ہیں آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس ڈاؤن کر لینا ہے چھوٹا سا بھیلنے لیتے ہیں کوئی بھی ایئر بابلز نہ آئے تھوڑے سی اس میں ہوس کر دیں برنا آپ کا یہ جو پراتھا ہے بہت زیادہ اس کو تھینہ اپنی کرنا ہے برنا یہ ساری فلنگ بہاڑ نکل آئے گی آئی تینک دس ایس پائن اپنے اس کو اپنے کرنا ٹاوے پہ ڈال دینا ہے اس کو پراتھے کو دوڑوں طرف سے پہلے سیٹھ رہے ہوں ابھی تک میں نے اس کی اوپر کوئی چیزی اباچہ کچھ لگایا نہیں ہے ایک طرف سے سیٹھ چکا ہے وہاں پہ ہم کے ہاتھ سے آپ نے بلکل تھوڑا سا ہی لگا گئینا ہے پلتا دیں پلتانے کے بعد آپ نے جو دوسرا سائٹ تھا اس پہ لیے ہلکے ہاتھ سے کھی سے برچ کر دینا ہے اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا گھی کا اٹھے کنٹرول ہوگا اور دوسرا یہ کہ ویسٹیج نہیں ہوگی چیزے رکے دوسرا خبرے دوسرا اور آپ کو اس کو انفیکٹ ہم اندر سے بھی دکھائیں گے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے as you can see our chicken cheese parathas are ready the cheese is oozing out of the parathas and they are very flavorful enjoy them with a plain raita or even on their own maybe ketchup thank you